برطانیہ کی مسلم چیرٹی کی زیر احتمام عشائی کا احتمام کیا گیا جس میں اتیاد جمع کرنے کی غرض سے نمائی خدمات سرانجام دینے والوں کو شیلڈز بھی دی گئیں غلام حسین ابان اور سلیم صابری ریپورٹ کریں گے برطانیہ کے معروف علاہیہ دار مسلم چیرٹی نے وستی لندر میں ایک عشائی کا احتمام کیا جس میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر غزشتہ سال چیرٹی کے لیے نمائی خدمات سرانجام دینے والے افراد کو احزادی شیلڈز سے بھی نواز آ گیا مسلم چیرٹی کی چیرمن اور دیگر مقررین نے اس موقع پر کہا کہ مسلم چیرٹی غزشتہ بیس سال سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیں دنیا کے بیشتر موالک میں لوگوں کی فلاح و بہبود کے منصوبے جاری ہیں مسلم چیرٹی کے چیرمن معروف پیریزادہ نے خطاب میں کہا اس موقع پر فانٹ ریزنگ میریجر فواد چودری نے کہا کہ اوبرسیز پاکستانی ہمیشہ کی طرح فلاحی کاموں میں دل کھول کر تعاون کرتے ہیں عشائے کے منتظمین نے اس عظم کا اظہار کیا کہ فلاحی ادارہ دکھی انسانیت کی خدمت کا امیشن جاری رکھے گا یاد رہے کہ غزشہ سال مسلم چیرٹی کے تین افراد نے سائیکل پر لندن سے مکہ کا سفر بھی کیا تھا